السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے صاحبِ کشف ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے شیعہ عبدالعزیز دیرنی رحمت اللہ علیہ کے بعض مریدین نے بیان کیا کہ میں شیعہ کے ساتھ ایک سفر میں تھا ہم جنگل میں ایک قبر پہنچے اور شیعہ اس قبر کے پاس بیٹے رو رہے تھے میں نے ان سے اس کا حال دریافت کیا فرمایا کہ اس قبر کا صاحبِ اولیاء اللہ میں سے ہیں میرا اس کے ساتھ ایک عجیب قصہ پیش آیا میں نے عرض کیا وہ کیا تھا فرمایا میرا ایک شخ کے پاس ایک شہر میں کچھ کام تھا میں نے اس ضرورت سے سفر کیا ہر راستے میں نمازِ مغریب کا وقت آ گیا میں مڑ کر مسجد میں گیا وہاں ایک فقیر جماعت کی نماز پڑا رہے تھے میں نے ان کے پیچھے نماز ادا کی میں نے دیکھا وہ فقیر کی رات میں گلتی کرتے تھے جس سے مجھے نماز میں تشویش ہوئی اور میں نے نماز ہی میں اپنے جی میں کہا کہ میں اپنی حاجت چوڑ کر یہیں قیام کروں اور اس فقیر کو کی رات سکا دوں یہ اولا ہے یا اپنی حاجت کے لئے جانا اولا ہے اور دل ہی دل میں معاین کر رہا تھا جب ہم نے نماز سے سلام پیرا تو اس نے میری طرف التفات کیا اور کہا اے شیخ عبدالعزیز اپنے کام کو جاؤ جس کے پاس تم جانا چاہتے ہو وہ سفر کی تیاری کر رہا ہے تم اپنا کام کرو اور تم کو اس گلتی سے کوئی ضرر نہیں ہے اور نہ تعلیم کی جس کا تم ارادہ کر رہے ہو کوئی ضرورت ہے مجھے ان کا کشف احوال پر تاجب ہوا اور ان کے فرمانے سے میں اپنے کام کو گیا اور میں نے بہت جلدی کی جب اس شہر میں داخل ہوا تو وہ شخص جس سے میرا کام تھا سفر کے لئے سوار ہو چکا تھا مجھے دیکھ کر توقف کیا اور میری ضرورت پوری کی اور اگر میں تاخیر کرتا تو میرا مطلب بہت ہو جاتا اس سے میرا تاجب اور زیادہ ہوا اور اس فقیر کی محبت زیادہ ہوئی اور میں نے ان کی خدمت کی نیت کی تاکہ ان سے کچھ برکت حاصل کروں چند ہی روز ان کی خدمت کر سکا ان کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی قبر ہے خدا ان سے راضی رہے اور ہمیں ان کی برکت سے مستفیز کرے آمین دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے شیئر کرے چینل کو سبکرائب کرے اپنے بہت سارے خیار رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ